بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیان کریں گے نئی کہک چھائیں اور سیارہ دریافت مہرے فلکیات عرصہ دراز سے اس خوج میں لگے ہیں کہ ابتدائی کہک چھائیں اور سیارے کب اور کیسے مادی وجود میں آئے ہماری کائنات کی ابتداء تیرہ شارعہ آٹھ عرب سال پہلے ہوئی شروع میں کائنات کافی گرم تھی اس میں کہک چھائیں مجود تھیں ہمینہ سیارے حبل ٹیلیسکوپ نے کلاب میں پہنچنے کے بعد جو تصاویر بیجی ان سے مہرینے فلکیات نے ایسی کہک چھائیں دریافت کی جو ہک بین نے صرف چالیس کروڑ سال بعد کی تھی اور ان کی روچنی تیرہ اشارہ چار عرب سال پہلے شروع ہوئی تھی حبل ٹیلیسکوپ کی بدولت مہرینے فلکیات نے اب تک کروڑوں کیکچھاؤں کا پتہ لگایا ہے کائنات پچھلے تیرہ اشارہ آٹھ عرب سالوں میں بدلتی رہی ہے اس کا پتہ کیسے لگایا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو ماضی میں جایا جائے یعنی ٹائم ٹریول کیا جائے یا پھر ماضی میں چانکنے کے لیے ٹیلیسکوپ کی مدد لی جائے مہرین نے ایسا ہی کیا اول ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ اسی کام کے لیے لانچ کی گئی یہ ٹیلیسکوپ ٹائم مشین کا کام بھی کرتی ہیں یعنی جتنا ہم دور دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی ہم پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ماضی میں دیکھنے کا تلق روشنی کی رفتار سے ہے مسال کے طور پر سورج ہم سے تقریباً پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ہے روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر بھیس سیکنڈ ہے اور اسے زمین تک پہنچنے میں تقریباً آٹھ منٹ لگتے ہیں سورج کی روشنی جس وقت زمین پر پہنچتی ہے اس وقت سورج ہمارے لیے آٹھ منٹ پرانا ہو جگا ہوتا ہے فرض کریں اگر سورج کی روشنی نہیں چلے گا ہمارے سورج سے جو سب سے قریبی ستارہ ہے اس کا نام پروکسیما سنوی ہے یہ ہم سے اتنی دور ہے کہ اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں تقریباً چار سال لگتے ہیں جب بھی ہم پروکسیما سنویٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ چار سال پہلے تھا ایسے ہی جتنا ہم دور دیکھیں گے اتنا ہمیں پتا چلے گا کہ ماضی میں کائنات کیسی تھی پروکسیما سنویٹری ہم سے چار نوری سال کے فاصلے پر ہے اس لئے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان سالوں میں کائنات میں زیادہ تبیلی آئی ہوگی ہمارے قریب ترین جو کہکشائیں مجود ہیں اور کچھ ملین نوری سال کے فاصلے پر ہیں ان کے بارے میں بھی محرین فلکیات کا یہی خیال ہے کہ ہماری کائنات اس عرصہ بھی بہت زیادہ نہیں بدلی ہوگی اگر کسی ایسی کیکشا یا ستارے کو دیکھا جائے جو ہم سے ایک عرب پوری سال کے فاصلے پر مجود ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں ایک عرب سال لگے ہیں جب ہم اس کیکشاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری کائنات ایک عرب سال پہلے تھی اس سے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں کہ کائنات میں کئی عرب سال پہلے کیا حالات تھے پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات کس طرح سے بنی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کائنات تیرہ اشارہ آٹھ عرب سال پہلے بنی تھی اس لیے ہم ایک بین کو براہ راست تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس میں کچھ رکاپٹے ہیں تو آج ہم نے کہکشاؤں کے بارے میں اور سیارہ کی دریافت کے بارے میں حصہ اول بیان کیا ہے آگے جا کر ہم حصہ دون بیان کریں گے تو جو آج میں نے سٹوری بیان کی ہے میری سٹوری اور میرے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں شکریہ سٹوری بیان باشترین سٹوریcak